اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا والا ہوں گی جسی کہ ہمارے کبوتر کے بچے جائے کیوں ہو جاتے ہیں کیوں مر جاتے وہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابید ہو باہر کا یہ سین دیکھیں آپ ابھی ہمارے کھنوہ شہر میں قریب چار دن سے بھئی سلنگ بارش ہو رہی ہے ریم جیم ریم جیم اور رات میں تیج تو ابید بھائی بارش کھلی ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے اور لگاتا رہی ہے جو بارش کے کارن دڑوے میں اتنی گندگی ہو گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو بھائی میں خود پلیکٹیکلی کروں گا بھی اور آپ کو بتاؤں گا بھی بارش میں تو یہ حالات ہو جاتی ہے اب بھلی سے صوبہ سام بھی کروں گا نا تو بھی یہ گندگی ہونا ہے آپ کچھ بھی کر لو باقی ہمارے کو بہت ہی سافدھانی رکھنا ہوتا ہے بارش کے دنوں میں جو کبوتر کے بچے ہوتے اسی گندگی کے کارن بیماری میں تبدیل ہو جاتے ہیں بیماری میں چلے آتے ہیں بھائی اور کچھ ہی دنوں میں جایا ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ لو ایک بچہ بھائی یہاں بیٹا ہے وہ ایک ایدر بیٹا ہے بھائی دو یہاں بیٹے ہیں اور شکا ایدھر جراسے بھی گندگی نہیں ہیں میں آپ کو باتا ہوں ایدھر گندگی کیوں نہیں ہے کیونکہ بھائی یہ چھوٹا بچہ رہی ہے اب یہ بیٹ کم کر رہا ہے وہ جب جہاں یہ بڑھا ہوں گا بھئی پورے دڑبے میں پورا خان میں اندر گھومے گا تو گندگی زیادہ کریں گا اب یہ چھوٹا بچہ ہے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دو اچھے بیٹھے مدرازی کے اب یہ چھوٹے بچے یہاں پر بھی اتنی گندگی نہیں ہے سوکھا یہ کبھی بھی کیشن نہیں ہونا گندگی نہیں ہونا یہاں پر بھی ٹھیک ہے پھر بھی ہم پوری کوچش کریں گے کہ ہمارے کبھوتر کے بچے یہ دیکھیں یہ بڑا بچہ ہے یہ پورے اندر گھوم رہا ہے کئی بار دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے کہ چار دن سے جو ریگلر بارش ہوئی ہے اسی قرآن اتنی گندگی ہو گئی ہے اب کبھی میں اس کو آٹھ دن دس دن اس کو صاف نہیں کروں گا بھائی یہ جو بچہ بیٹھا بھی بلکل ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بچے کے بھائی جرا سے بھی آنکھ نہیں آئی ہے اس کے آنکھ بھائی پوری کلین ہے بیماری کا گھر بھائی یہ ہے تو اس کو بھائی میں پورا صاف کروں گا کئی بار دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کبوتر کی کیر کروں کبوتر کی سامال کروں بھائی کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ کام زندہ ایسا بڑھ جاتا ہے جس سے ہم بھی انہیں صاف نہیں کر پاتے اب یہ بھائی جو لگاتر بادشت کے قرآن یہ دکت آئی ہے یہ تو میں جہاں تک کوشش یہ کرتا ہوں کہ دڑبے کے اندر پر سوکھا ہی رہن دیتا ہوں یہ دکت ہوں یہاں آپ کو سوکھا ملے گا اس جگہ پر سوکھا ہے یہ دکت ہوں یہاں پر آپ کو بھائی سوکھا ملے گا دڑبے میں سوکھا پن ہونا چاہیے کیچھڑ نہیں ہونا چاہیے یہ کبوتر بھائی انڈے بیٹھی ہے یہ کتری بھی آپ کو میں کھانے دکھا رہا ہوں یہ دکت ہوں یہ سوکھا ہے یہ دکت ہوں یہ بھائی سوکھا ہے تو ہاتھ پہ رہا سے بھی گیلہ پن نہیں لگا ہے یہ کبوتر انڈے بیٹھا ہے یہ سوکھا پن ہے یہ سوکھا پن ہے یہ ٹپ میں میں کبوتر کے بچے رکھوں گا یہ دو بچے بیٹھ ہیں اس کے اندر اس کے اندر کو بھائی اس جواب ہے اور یہاں سے میں اس نر کو بھائی نکال دوں چلے بیٹھا بھائی یہ دیکھیں یہ بھائی ڈبے میں کبوتر بیٹھتے ہیں تو اس کو ڈبے میں میاں رکھتے ہیں اور بھائی اس کھانے میں پوری صفحی کر دوں گا تو بھائی پہلے میں کھانے کی صفحی کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو آگے کی ویڈیو تو دوستو یہ دیکھیں اندر کا بھائی پورا خانہ میں نے صاف کر دیا ہوں اور یہ جو ڈبہ ہے اس میں بھائی کبوتر کا بچے بیٹھتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہا ہو اندر یہ ہے بالو ریت پوری جمعی ہے کالی والی اور موٹی والی تو یہ ہم اس کو صاف نہیں کریں گے کیونکہ کبوتر کا بچہ اس جگہ پہ بیٹھے گا تو مالے میں کیا ہوں گا جادہ گندگی ہوں گی اور کبوتر کا بچہ پورا خرا ہو جائے گا ابھی کبوتر جو بیٹ کرتا ہے نا تو یہ پورا صوف لے گا یعنی اس میں پورا پیوس ہو جائے گا کبوتر اپنا کبوتر بچہ بھائی صاف صوترا بیٹھا رہے گا تو یہ ہم ڈبے کو یہاں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی پورا سوک گیا ہے ٹھیک ہے یہ پورا میں اندر کی یہ کھانے کی صفحی کر دیا ایک بچہ ہے یہ بیٹھا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں دیخویں پورا کلین بچہ ہے اس بچے کو سردی بھی نہیں ساپ صوترا بچہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے چھوڑ دیئے اس اسی طرح سے دوسرے بچے کو بھی دکھا رہا ہوں میں آپ اس لیے شوک کرا رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھئے بھائی بہت کیا کر رہتا ہے کبوتر کے بچوں کی ساپ صوترا بچے بیٹھے بچے والے جو کھان ہوتے ہیں ان کی سفائی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے جیسے کہ میں دو سے تین دن کے آڑ میں سفائی کرتا ہی ہوں باقی جو بارس کے قارن جو گندگی ہوئی ہے نا تو اس میں ہمارے کو بہت دھیان رکھنا دیتا ہے ابھی میں آپ کو یہاں کا بچہ نکال کے دکھاتا ہوں یہ بچہ یہ بیٹھا ہے آپ آج آپ اوپر دیکھو بھائی یہ ہے مدرسی کا ہے اور اس کی آپ آنکھ دیکھئے یہ بھی پوری کلین ہے اور یہ آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کبوتر بچہ گنجہ کیسے ہو گیا یہ تو بھائی میں آپ کو بتایا تھا ہوں کہ یہ بچہ یہ اس کا خان ہے باقی یہاں سے نکال کے وہ آگیا تھا تو پندرہ میٹ کے اندر یہاں جو بڑے کبوتر تھے اس کو مار مار کے گنجہ کر دیا تھے جیسے میں نے دیکھا فرٹکس اس کو اس طرف کرا میں کیونکہ یہ براستہ ہی ہے کہ نکال کے سیدھے چل گیا تھا اور بھائی میں یہاں کا بھی بچہ دکھاتا ہوں یہ بھی کلین ہے اس کو بجراسی بھی سڑھ دی خانسی ہے کچھ بھی پرابلن نہیں ہے اور ماشاء اللہ پہی پاو مجھ بچہ ہے یہ دو پہ ادھر مجھ جا ادھر مجھ جا اس کو ہم رکھیں گے ادھر جہاں کھینے وہاں رکھی تو یہ بھی کلین بچہ ہے ساف ستری جگہ پہ بیٹھا ہے اب میکوں نے زیادہ زیادہ اس کو روڈ سفی کرنا ہوں گا جب تک کہ بارش بن نہیں ہوتی ہے بھائی تو ایک دربا میں نے یہ ساف کر دیا ہوں دوسرے نمبر پہ یہ بھی پورا کلین ہو گیا ہے تیسرے نمبر پہ یہ بھی پورا کلین ہو گیا ہے تو اسے مین چیچ کیا تھی یہ تین جو خند ہے نا ان میں زیادہ گندی کیا ہو رہی تھی اور جو یالہ خند جو ہے تو ہم یہاں کے بھئی پٹیے ساف کر دیں گے یہ جو گندی کیا آپ دیکھر ہے یہ ہم باقی ساف کر دیں گے بچوں کو نہیں چھڑیں گے بچوں کو ہاں سے نہیں اٹھائیں گے کیوں بچے بھی چھوٹے ہیں بڑے گبتر کبھی بچک گئے نہ بچے کو دانہ نکلائیں گے تو ہم اتنا کھن ساف کر دیا ہوں اور ادھر والا بھی کھن ساف ہو گیا ہے آپ کو کبھی بچے کو چھوٹے بچے کو چھے چھان نہیں کرنا ہے بڑے گبتر چھوٹے بچے کو دانہ کم کر دیں یعنی بند نہیں کر دیں گے بھائی یہ غلطی نہیں کرنا آپ کو جو بڑے بچے ہیں خالی انہوں کو چھےڑنا آپ کو دڑبے سے باہر نکال دینا ہے جیسے کہ بھائی آج کی اس لیڈے میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی آپ کو کرنا ہے آپ جتنی سافہ ہی رکھوں گے اتنے کبوتر کے بچے اچھے رہیں گے نہیں تو بھائی گندی کے زیادہ ہونے کے بعد میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کبوتر کی آنکھ آنا سردی خانسی بکھار اور کچھ دنوں میں کبوتر بچہ بھائی جایا ہو جاتا ہے جیسے کہ دیکھو لیں یہ مدرازی کبوتر ہے اس کے ماباب سفید میں یہ ہے یہ سلطان کبوتر ہمارا سلطان کا یہ بچہ بھائی ہے بھائی بھائی ویڈیو کیسے لیگے آپ کمنٹ جرور بتانا آج کی اپ ڈیٹ جو میں نے دیا اپنی جال کی یہ کیسے لگے آپ کو پیکٹیکل بھائی میں نے بھی کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اپنے کبوتر بچوں کی زیادہ بھائی دھیان رکھے